اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل پیشن بیش بائی اکسا کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب بلکل حیریت سے ہوں گے تو جناب آج بھن رہا تھا چکن چھولے تو میں نے سوچا چلے میں ساست ویلوگ کر لوں آپ کے ساتھ یہ ریسیپی سپیشل سی ہے اور بہت اچھی بنتی ہے یہ آپ سے میں شیئر کر لوں تو ابھی جو ہے ہاف کے جی کے جتنا چکن میں نے لیا واہ پہلے میں نے ایک میڈیم سائز کا جو ہے پیاز جو میں نے آئیل میں فرائے کر لیا تھا بس مطلب لائٹ گولڈن سا کر کے چکن اب میں اس میں بھون رہی ہوں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ دکھا دوں یہ ہومیٹ دہی ہے یہ میں نے آج ڈیلی میں جسے گھر میں دہی بناتی اور یہ دیکھ لیں آپ اس کی کنسسٹینسی یا وہ تھکنس چیک کر لیں گے اتنا اچھا بنتا ہے اور اس کی بھی چلو کسی دن میں اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی ضرور ریسیپی شیئر کر ریسیپی کیا مطلب سی چیز ہوتی ہے بس تھوڑا سا ٹرک ہوتا ہے اور بلکل کوئی اس میں پانی شانی یا کچھ اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ یہ دیکھیں کہ کتنی گاڑی سی اور بڑی اچھی دہی بینی ہے اور دہی کے لیے میں آپ ایک بات بتاؤں کہ جس بھی کھانے میں آپ دہی اس کرتے ہیں آپ اس کو میک شور کریں کہ آپ اچھی طرح بلینڈ کر لیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ادھر جا کے بھوننا ہی ہے یا ہونا ہے لیکن وہ جو اس کے لامز ہوتے ہیں جانا وہ پھر ہانڈی میں جا کے ہتم نہیں ہوتے ہیں تو اس لئے آپ کوشش کریں کہ ہانڈی میں ڈالنے سے کسی جیسے کسی بھی آپ چیز میں ڈال رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ بلینڈ کر لیں اور اسی دہی ہی میں جتنے بھی مسالے جات ہیں مطلب وہ میں اسی دہی میں ایڈ کر لوں گی جس میں میں کٹی لال میرے چیڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاودر جو ہے وہ بھی ہاف ٹی سپون ہی میں لے رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ ویسے تو آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں تھوڑی سی حلدی وان فور ٹی سپون جو ہے وہ میں لے رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ مرچے پسند ہے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یا کونٹیٹی پہ بھی ڈیپیرنٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کا چکن کلو ہے جیسے میرے پاس آدھا کلو چکن ہے تو میں اسی لحاظ سے لے رہی ہوں اور ریسیپی یہ بہت اچھی بنتی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے بتائیے کہ یہ جو ہے یہ ہے زیرا پاودر زیرا پاودر ایس اچ نہیں ہے اس کو بھون کے میں نے اور اس کو بس ہلکہ ہلکہ میں نے نہ کوٹ لیا ہے اتنا کوئی یہ زیادہ پاودر نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اس میں جائے گا سوکھا دنیا اگر آپ اس کو بلکل پاودر نہیں بھی بنانا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے موٹا موٹا کوٹا ہوا ہو تو چل جائے گا اور آپ سوکھا دنیا جیسے ڈال لیں اور اس کے ساتھ نمک ڈال لیں یہ اس کے اندر کچھ سپائسیز ہیں اور بس یہ دیکھیں یہ سوکھا دنیا اس کو میں نے بس موٹا موٹا سا کوٹا ہوا ہے اس کو زیادہ کوئی پاودر نہیں یہ بنا ہوا تو آپ جو ہے کیا اس میں ہو گیا لال میرچ ہو گئی کٹی لال میرچ ہو گئی اس کے بعد ہے حلدی ہو گیا نمک زیرا پاودر اور ہے دھنیا اس میں گرم مسالہ جاتا ہے وہ ظاہر ہے وہ اینڈ پہ ہی جائے گا تو اگر آپ اس طرح کر کے رکھ لیتے ہیں تو وہ ذرا پھر ایزی ہو جاتا ہے اور آپ کو پھر جھٹ پر کوئی اتنا مشکل لگتا نہیں ہے ویڈیو بنانے کے علاوہ بھی میں ایسے ہی کرتی ہوں کہ ایک لیٹ میں سب چیزیں جو انگریڈینٹ ہوتے ہیں وہ میں رکھ لیتی ہوں تاکہ وہ پھر جلدی جلدی ساتھ ساتھ وہ میں ڈالتی جاؤں جیسے کہ اس میں ادرک لسن میں نے لے لیا ہری مرچے لے لی ٹماٹر لے لیا ہے ہرا دھنیا اور جو یہ گارنش کے لیے ادرک جو ہے لمبا لمبا بنے کٹا ہوا ہے یہ جو ہے یہ جناب گارنش کے لیے ہے جب بھون جائے اچھا سا چکن جو ہے وہ آپ کے چیزیں بھون جائے تو اس میں آپ نے ادرک لسن ڈال دینا اور بھوننا اچھا سے موسیقی یہ ہمارا ادرک لسن جو ہے وہ بھون گیا تو میں نے جو ٹماٹر ہے میں نے دو ٹماٹر لیا ہے ٹماٹر سے زرہ چی گریبی بن جاتی ہے اور دو ٹماٹر جو ہے وہ بنے لے کے اس میں ایڈ کر لیا اور اپنے اتنی در تک جیسے میں بھونوں گی جب تک ٹماٹر اچھے سے سوفٹ نہ ہو جائے تو یہ جو چنے ہیں یہ چنے میں نے بوائل کی ہوئے تھے پہلے ہی تو یہ ہافڈن نہیں ہے یہ فلڈن ہی ہیں آل موسٹ کہ یہ پانچ منٹ لگیں گے جب آپ ڈالیں گے اس میں تو پانچ منٹ میں یہ ڈن ہو جائیں گے مطلب اس کو آپ کو زیادہ گھلانے کی اور اس طرح کچھ بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی موسیقی جی تو دیکھیں یہ جو ہے اس میں اس کے بعد جب ماتر مجھے لگا کے ہلکے سے سوفٹ ہو گئے تو دہی جس میں میں نے نمک میرچ کٹی لال میرچ حلدی زیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر یہ سب چیزیں جو تھیں میں نے اچھی سے دہی میں مکس کر کے اور اس میں ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اپنے دیکھا ہوگا کہ میں نے پانی ڈالا تھا تاکہ جو کٹوری کے ساتھ تھوڑا سا دہی اور مسارے لگے ہیں وہ ہو جائیں اور اس کو میں نے کور کر کے رکھتی ہے مین وائل میں نے کہا کہ چھلو میں ساتھ ساتھ یہ جو برتن ہے یہ دھو لیتی ہوں اور برتن دھونے کی روٹین میری یہ ہوتی ہے کہ اس پہلے جو برتنوں والا ریک ہوتا ہے اس کو میں حالی کر لیتی ہوں کیونکہ بات میں جب اس کا پانی جب اپنے نئے برتن دھونے پچھلے سوکھی ہوئے ہوتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ دوبارہ سے وہ گھیلے ہوتے رہتے ہیں اور وہ صحیح بھی پھر اس پر نشان بھی پڑ جاتے ہیں پانی کے ہی سابون میں نے ان پر لگا لیا ہوا ہے اور بس اب میں دھو دھو کہ اس کو رکھی جاؤں گی اور اگر آپ بھی ایسا کریں کہ اپنا جو ریک ہے وہ ایک دفعہ حالی کر لیں اس سے آپ کا کچھن جو ہوتا ہے وہ پھر نیٹ ہی رہتا ہے وہ بھرا بھرا یا اس طرح نہیں لگتا وہ پھر نیٹ ہی ہوتا ہے تو چلیے جب تک ہمارے چنے وہاں پہ چکن جو ہے وہ گل رہی ہے اور دہیں ان کا پانی زرہ چوٹ گیا تھا اور جب تک پانی ڈرائی ہوتا ہے میں تب تک میں دھو لیتی ہوں بڑھتا ہے موسیقی 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 ساتھ میں برتند ہو رہی تھی اور میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے اس میں ایک کپ کے جتنا پانی ڈالا اور ساتھ ہی میں نے چھریں اٹ کر کے اس کو پہلے میں نے تھوڑا سا آگ تیز رکھی تھی پھر میں نے لو فلیم کر کے اس کو دم پہ چھوڑ دیا تھا کہ اچھی سی گریوی اور پانی پک جائے اور چنوں میں اگر کہیں کوئی ہلکی سی کسر ہے تو وہ پوری ہو جائے اور اینڈ پہ اب اس میں ادرک اور ہرادینیاں اور گرم مسالے سے گارنیش کر کے میں دوبارہ پانچ منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اور جو اب بو جی ہیں میرے وہ ان کو میں نے کال کر دی تھی کہ آت روٹیاں لیا نا تنور کی اس کے ساتھ تنور کی روٹی ہی مزے کی لگتی ہے آپ نان اگر نان پرسند کرتے ہیں تو آپ نان بھی ٹرائے کر کے کیجئے گا تو چلیے جی دیں اجازت اگر آپ کو میری ویڈیو پرسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے جی دیں اجازت اپنا رکھے گا ہے حیال اپنی فیملی کا رکھے گیا ہے حی موامے یاد دکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے دیں اجازت پھر ملیں گے اوکے اللہ حافظ